بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ویڈیٹیبل پپوراز اس کے لئے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے گاجر ہم نے لے لی ہے ایک ادت اس کو ہم نے باریک چوب کر لیا ہے پیاس درمیانی سائز کا اس کو بھی ہم نے کٹ لیا ہے دو سے تین ادت ہری مرچیں ان کو بھی ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے اور ساتھ میں ہمیں چاہیے گووی اور خوشک مسالہ جات میں ہمیں چاہیے ایک کھانے کا چمچ کسوری میں تھی ایک کھانے کا چمچ اسی لال مرچ ایک کھانے کا چمچ نمک آدھا چائے کا چمچ دھنیا پورڈر آدھا چائے کا چمچ ثابت دھنیا ایک کپ ہمیں بیسن چاہیے ہوگا اور ساتھ میں ہمیں چاہیے دو ادت آلو اور سبز دھنیا ایک بول میں ہم یہ تمام کٹی ہوئی سبزیاں ڈال لیں گے پیاس گاجر ہری مرچیں ساتھ کھانے کے اندر کٹی ہوئی گووی اور باریک کٹے ہوئے آلو ڈال لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے سبز دھنیا ڈال لیں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر بیسن ایڈ کر لیں گے ہاتھ سے مکس کریں گے تھوڑا سا اور باقی تمام پشک مسالہ جات اس کے اندر ہم ڈال لیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اور ان کو ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں بیٹر ہمارا اچھے سے مکس ہو گیا ہے تمام سبزیاں اچھے سے بیسن کے اندر مکس ہو گئی ہیں ایک پین میں ہم نے آل کرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کے اندر یہ ہمارا جو مکس میٹیریل ہے وہ ڈالیں گے اور اس کے ہم پکورے تیار کر لیں گے پکورے ہم ہاتھوں کی مدد سے ڈالیں گے آپ چاہیں تو چمچ بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تمام پکورے ہم نے ڈال لیے ہیں کچھ دیل فرائی ہونے کے بعد اب ہم اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے دیکھیں کلر ان کا چینج ہو گیا ہے اور یہ فرائی ہو رہی ہیں انشاءاللہ کتنا اچھا کلر آیا ہے اب ہم اس کو ڈیشورٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے پکورے ہمارے تیار ہو گئے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگا تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ